مکلہ اور سائلین کے لیے بڑی خبر پنجاب حکومت نے کوڈ فیزوں میں اضافہ واپس لے لیا کوڈ فیز پانچ سو روپے سے کم کر کے دس روپے کر دی گئی حکم امتنائی اور ریکارڈ طلبی کی درخواست پر کوڈ فیز بھی دس روپے ہوگی مسردی کا کاپی کی کوڈ فیز دس روپے فی پیج مقرر ہائی کوڈ میں کیس ٹرانسفر اور وقالت نامے پر کوڈ فیز دو سو روپے ہوگی فیملی کوڈ اور قیدی کے وقالت نامے پر کوڈ فیز مکمل ختم نوٹیفیکیشن جاری روڈز پر لوڈر اکشوں کے گیٹ گھیرہ تنگ داخلہ بند خلاف ورزی پر مقدمہ درج لائسنس منسوخ ہوں گے مول روڈ جیل روڈ کنال روڈ مین بولے وارڈ گلبر کینٹ کی شارہیں شامل اہنی روڈ سریہ تی آئرن بانس وغیرہ لوڈ کرنے پر پچا درج ہوگا سی ٹی او کے مطابق انسانی جانوں کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا خصوصی افراد کے لیے ایک ارب کا پیکج منظور خصوصی افراد کو ویل چیئر اور دیگر سپورٹنگ آلات فراہم کیے جائیں گے مہکمہ سوشل ویل فیر خصوصی افراد کو یہ آلات فراہم کرے گا وزیر آلہ نے پیکج کی منظوری دے دی انان روڈ محلہ بستی سیدن شاہ کا وارٹر فیلٹریشن پلان پانچ سال سے خراب نل کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار انتظامیہ نے فیلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کروانے کی بجائے تالے لگا دئیے نکاسی آپ کے ناکس نظام کے باعث گھروں میں آنے والا پانی ناقابل استعمال ہو گیا جناہ ہاؤس املاؤ جلاو گھیراو کیسز کی سماعت اپوزیشن لیڈر عمر عیوب سمیں دیگر ملزمان کی زمانت میں آج اکتوبر تک توسی فواد چودری آزم سواتی علیمہ خان اور عزمہ خان بھی پیش ہوئیں ایڈی سی جج خالی درشد کے تبادلے کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی سولر سسٹم کے ساتھ انبرٹر کیوں نہیں لگا کر دیا ٹیکنو سولر انٹرنیشنل کرتبہ چوہ کے خلاف دعویٰ دائے ساری پدالت میں شادرہ کے فائز ملک نے ہر جانے کا دعویٰ دائے کیا وکیر کو بحث کے لیے نوٹس جاری سماعت 28 ستمبر تک ملتوی سپریم کورٹ بار کے انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے شیڈیول جاری ممبران کی واجبات جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 ستمبر کو ہوگی ابتدائی ووٹر لیس 24 ستمبر فائنل 28 ستمبر کو جاری ہوگی کاغذات نامزبگی کی سٹوٹنی اور شکایات پر فیصلے 8 اکتوبر کو ہوں گے مزیعالہ پنجاب نے ٹیپٹا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دے دی ٹیپٹا کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کابینہ کو ارسال پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی منظوری دے دی گئی کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ انڈسٹریز ان بورڈز کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی خام پنگ سالٹ کی برامدی پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم مزیعالہ نے پنگ سالٹ کی ایک سپورٹ پر پیش رفت کے لیے جامعہ پلین طلب کر لیا کانکون ورکرز کی سیفٹی یقینی بنانے کی ہدایر مریم نواز نے کہا گراہ قدر ملکی زخائق کوڑیوں کے بھاو نہیں بکنے دیں گے وزیر سنت اور تجارت شافہ حسین کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس شیرمن، ٹریڈرز، ٹیسٹنگ بورڈ، پنجاب، شہریار خان کی بریفنگ ادارے کی ورکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے نیا بورڈ آف منیجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ سبائی وزیر کی ادارے کی ڈیجیٹالائزیشن کی ہدایت موسیم لیگ نون کی تنظیم سازی کامیشن صدر پنجاب رانہ سناولا نے لہور میں اہم اجلاس بلا لیا آج دوپہت دو بجے میٹنگ ہوگی بلدیاتین دخابات سے متعلق مشاورت بھی کی جائے گی نون لیگ کی تنظیم سازی سے متعلق اہم فیصلے متوقع گورنر پنجاب سلیم حیدر سے لہور بار کے منتخب اہدداران کی ملاقات صدر پیپلز لائرز فورم پنجاب راہیل کامران چیما کی قیادت میں وفد کی گورنر ہاؤس میں ملاقات صدر لہور بار منیر بھٹی اور بار کابینہ کے دیگر اراغین بھی موجود تھے گورنر نے کہا کہ وکلا نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی جامعہ مسجدہ تدربار میں سولہ ستمبر کو قومی محفیل نات ہوگی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس الحمراہ ہال میں ہوگی مزیراعالم اہمانیں خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی مصر کوویت سمیت دیگر ممالک سے بھی شخصیات شریک ہوں گی سیکیٹیو کاف پنجاب ڈاکٹر سید تاہیر رضا بخاری کی پریس کانفرنس سی او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی زیر صدارت اجلاس والٹن روڈ اپگریڈیشن اور ان ایس آئی ٹی سیٹی کی پیش شفت کا جائزہ لیا گیا کینچی تک ایس فالٹ مکمل کر کے دوسری جانب ایس فالٹ شروع ہوگی میجر ایساق شہید سلائی اوور کی ٹاپ سلیپ پر بھی ایس فالٹ شروع کی جائے گی عمران امین کے مطابق والٹن روڈ کو اکتوبر کے آخر میں فعال کر دیا جائے گا سی سی پی الہور کی زیر صدارت اہام اجلا زیر التوا مقدمات کے چالانوں کی بروقت تکمیل پر تبادہ خیال افسران کو عدالتی احکامات پر بروقت عمل درامت جگینی بنانے کی ہدایت بولے دیویجنل ایس پیز قوالیٹی آف انویسیگیشن پر فوکس کریں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آسم حفیظ کی آدھ سارگیرہ ساتھی ججز بکلا اور عزیزو اکارف کی جانب سے مبارک بات سینئر سیول جج لاہور محمد شفقت ابباس کا بھی یوم پیدائش دوست اہباب کی نئے خواہش شات کا اظہار سینئر ریجنل انٹر ڈسٹرکٹر کے ٹارنمنٹ پہلا لیگ میں جاری نورز زون وائرس اور ویس زون وائرس کی ٹیم میں مدد مقابل اور لاہور کا موسم خوشکوار ہلکی ہلکی تھنڈی ہواین چل پڑی گرمی کی شدت میں کمی درجہ حرارت کم تیس ڈگری تک ریکارڈ آئندہ چوبیس کنٹے میں بارش کا امکان نہیں موسیقی